دعا پر اس کے گھر کے دروازے بند کر دینے کے بعد دعا وہاں سے لوٹ جائے گی اور سڑکوں پر ماری ماری پھرتی رہے گی یہاں ہم دیکھیں گے کہ دعا کو خیال آئے گا کہ وہ اپنی دوست کے گھر ہی چلی جاتی ہے اور وہ ریدہ کے گھر چلی جائے گی اور ریدہ سے یہی کہے گی کہ تم مجھے تھوڑے دن کے لیے اپنے گھر میں رکھ سکتی ہو اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ریدہ اسے اپنے گھر میں گھسنے بھی نہیں دے گی اس سے یہی کہے گی کہ تم کس کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے اببہ نے تمہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا ہے وہ دعا پر اپنے گھر کے دروازے بھی بند کر دے گی اور اسے یہاں سے بھگا دے گی دعا جب یہ دروازہ بھی بند دیکھے گی تو بہت زیادہ پریشان ہوگی دوسری جانب دعا کی اممہ بہت پریشان ہوگی اور وہ یہی کہیں گی کہ پتہ نہیں میری بچی کہاں ماری ماری پھر رہی ہوگی میں دعا کے اببہ انہیں جواب دیں گے کہ دعا کرو کہ وہ مر ہی جائے تاکہ جو گالک ہمارے موں پر وہ مر کر گئی ہے وہ اسی طرح ساف ہو جائے لیکن یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ دعا کو پھرتے پھرتے رات ہو جائے گی اور اسے کوئی سہارا نہیں مل سکے گا اور ایسی اندھیری رات میں ہی کچھ لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور جب دعا ان سے بچنے کے لیے بھاگے گی تو اس کے آگے ایک اور گاڑی آ جائے گی جو کہ دعا کے آگے آ جانے کی وجہ سے اچانک رک جائے گی اور یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ دعا جس گاڑی سے ٹکرائی ہے شاید وہ جعفر کی ہی گاڑی ہو کیونکہ اس شخص نے گاڑی سے نکل کر نہ صرف فائر کر کے ان لوگوں کو بگایا جو کہ دعا کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور یہاں دعا کی جان بچا کے وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا نوشیروان جو کہ ہسپٹل میں بھی صرف دعا کا ہی نام لے رہا تھا اور اسے صرف اور صرف دعا کا ہی خیال تھا اور وہ صرف یہی سوچ رہا تھا کہ اسے دعا کو اپنا بنانا ہے اور جب جعفر اسے اپنے ساتھ لے کے جائے گا تو نوشیروان کو فون کرے گا نوشیروان جو کہ اسپتال سے چھٹی لے کر حویلی جا چکا تھا اور حویلی میں جب اسے جعفر کا فون پہنچے گا تو وہ فوری طور پر کراچی واپس آئے گا موسیقی